جو ہے آپ مستحب قربانی میں جو ہے آہ واجب قربانی والی شرط کا ہونا کوئی ذری نہیں ہے واجب قربانی میں تو یہ ہزار سنگ تیوٹاوہ نہ ہو کوئی اچھے جو ہے کمزور نہ ہو ہم اس نیو جنریشن میں سے ہمیں صحیح سے سارے جنوروں کے نام لیے ایکا گنجیس ہی نہیں ہے پہلے کے نسبات ڈبل ہے اس مانگائی میں کیا کھا سکتے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار ہوتا ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ یہ فیضان نظر تھا یا کی مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزندی جو جو عید العزہہ قریب آ رہی ہے دنیا بر کے مسلمان جانوروں کی خریداری کے لیے مصروف ہیں اور جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا عروف کر رہے ہیں اور مویشی منڈیوں سے جانور خرید رہے ہیں اپنی وساطت کی حساب سے تو لفظ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی شے کی قربت حاصل کرنا کسی شے کی قریب جانا عید العزہہ جس کو عام الفاظ میں بقرہ عید یا عید قربانی بھی کہا جاتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ سے قربت کی ایک عید ہے جس میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے دنیا بر کے مسلمان جو ہے وہ مختلف جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں جانوروں کو تو اس وقت آج ہم موجود ہیں میرے قب میں آپ دیکھ سکتے ہیں سکردو کی یہ موشی منڈی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں جانور یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر خرید و فروغت ہو رہی ہے جانوروں کی تو آئیے آپ کو بھی منڈی میں لیے چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بیوپار ہیں اور جو خریدار ہیں ان کے درمیان میں کیا مسائل ہیں اور مہنگائی نے قربانی کی عید پر کس حد تک مہنگائی اثر انداز ہوئی ہے اس حوالے سے بھی جانتے ہیں آئیے آپ کو بھی لے کے جلتے ہیں مہترم منگائی نے تو مومنین کا جذبہ کو ٹھپ کر کر دیا ہے اندر سے جذبہ ایمانی ایک چاہتی ہے کہ قربانی کر لے اپنا ذاتی قربانی کر لے ہر ایک گھر والے کے نام پر قربانی کر لے لیکن مارکن میں جب آتے ہیں تو انسان کا جذبہ وہ ڈھنڈا ہو جاتا ہے چونکہ مومنین کی گنجائی سے بارکے بلکل کمر توڑ منگائی ہو گئی ہے اور ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ دور داراز علاقوں سے لاتے ہیں تو ان کو گاز باز کھلاتے ہیں پھر ان کا اپنی مزدوری ہے فائدہ ہے یہ سب چیزیں جو دیکھے قوت خرید مسلمانوں کی مومنین کی قوت خرید سے باہر نظر آ رہی ہے ہمیں منگائی ساتھ تک اچھا شیخ صاحب اسلامی پوائنٹ آف کی حوالے سے جانور کی خریداری کی حوالے سے کچھ لمازوات کچھ واجبات بھی ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا بھیجئے گا اسلامی حوال سے ہے کہ آپ مصطحب قربانی میں واجب قربانی والی اشارت کا ہونا کوئی ضرری نہیں ہے واجب قربانی میں تو یہ ہے سنگ ٹوٹا ہوا نہ ہو کمزور نہ ہو سخصی والا ہو یہ چیزیں ہیں لیکن مصطحب قربانی میں یہ چیزیں کوئی ضرری نہیں ہیں اگر ہوا تو بہتر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی یہ اتراز کر کے اس کا سنگ ٹوٹا ہوا ہے اس کا کان میں خراش آئے ہوئے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مصطحب قربانی میں آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو مصطحب قربانی میں آپ ایک بیل میں آپ تر بن ستر اسی نبے سو تک بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ایک بکر میں آپ دو تین بندوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو بھی کوئی حرج نہیں ہے مصطحب قربانی اللہ سنت قربانی اور واجب قربانی فرح ہے مثلا اب یہ حجاج اکرام قربانی کرتے ہیں وہ واجب ان کو پرا اگر ان پر وہ قربانی نہ کرتا تو ان کے حج کا اگر کن کم ہو جاتا ہے اور ہمارا یہاں جو ہم جو باقی جو ہے مکہ سہر کرمینا سہر کر جو قربان کرتے ہیں یہ سنت الہی ہے یہ سنت الہی پر جو ہے عمل کرتے ہیں اس پر واجب نہیں ہمارا پر جو ہے سنت تاکیت ہے تاکیت اس کے لئے بہت زیادہ ہے کہ جو ہے قرضہ لے کے بھی کرو کہتے ہیں جو ہے حادث میں حادث ہے لیکن جو ہے وہاں جو آپ قربانی نہیں کرو گے تو وہاں پر جو ہے آپ کا جو ہے حج مکمل نہیں ہوگی یہاں پر ہم جو ہے صرف جو ہے سنت ابراہی میں عمل کرنا ہے جو ہے اپنے جو ہے ایمانی جذبے کو اور اخلاص کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والی بات ہے لینے کا گنجئی سی نہیں ہے پہلے کے نسبات ڈبل ہے اس منگائی میں کیا کھا سکتے ہیں آدمی کو نہ آٹھا ملتے ہیں نہ پانی ملتے ہیں نہ بینجلیے ہیں نظام درہم درہم بلخصوص بلدستان میں بس ہے دنیا کا مال لائے ہیں لینے وال کوئی نہیں ہے ہزاروں آتے ہیں جاتے ہیں دیکھر لوگوں کو مال دیکھر خوش ہو کر جاتے ہیں چاہتے سب قربانی کی حوالے سے بتا ہے قربانی کا بارہ میں کھرینے کے لیے آیا ہے تو لینے کا گنجئی سی نہیں ہے بہت زیادہ منگ ہے بہت منگ ہے چھوٹا سے جانور دیکھیں چھوٹا سے جانور کو میں نے دو تین جگہ کے دیکھا ایک بٹوک جیسا اس جیسا کو دیکھا تو ساتھر سٹھ پچھلے ساتھر اس کو چاریس کو ملتا تھا اس ساتھ ساتھ پینسٹ پر گئے ہیں بکری کے چھوٹے اتنا بکری ہے اس پر تیس چھ ساتھ مہنے کے بکری کو تیس ہزار کس کا مجاہفہ لینے کے لیے کنجئی سوٹ ہے کیسے اور کہاں سے آپ ہم شہر سنگ کا ہے جناب یہ قربانی کے لائے ہیں یہ بہت بڑا خوبصورت پیار جانور ہے اور اس کا قیمت دو لکھ ساٹھ ہزار ہوتا ہے دو لکھ ساٹھ ہزار روپے یاکیس وقت کیمت ہے اب تک آپ کو کتنے قیمت کی پیشکش ہوئی ہے سب سے بڑی قیمت یاک کے لیے یاک کے لیے انہوں نے کسی نے دو لکھ کسی نے تین لکھ کسی نے ڈیڑھ لکھ اس کو ان کو مختلف بیرز بتا کر گیا ہم نے بتایا یہ دو لکھ ساٹھ ہزار آچھا تو آپ دو لکھ ساٹھ ہزار کر رہے ہیں یہ جو دونو یاکس ہیں دونو یاکس ہیں دونو یاکس ہیں دونو یاکس ہیں دو لکھ ساٹھ ہزار روپے ایک اوپر کا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آجی صاحب کا کیا ہے دو لکھ ساٹھ ہزار روپے تو فلال ابھی تو آئے میں مارکیٹ کا سروے کرنے کے لیے تو ابھی ڈیفنیٹلی آج سال ریٹس بوٹ اوپر ہیں ماللہ پچھلے سے تقریباً ڈبل سے بھی اوپر ہیں اور ابھی فلال سروے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی ریٹ کوئی خاص برابر نہیں ہو نہیں ہے بہت زیادہ قیمتیں بہت زیادہ اوپر ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ قربانی تو کرنی ہے ڈیفنیٹلی تو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کوئی برابر کوئی ہو جاتا ہے انشاءاللہ لوگ خریداری کر رہے ہیں بس لوگ آتے ہیں سر کوئی لے جاتے ہیں کوئی اسی طرح پوچھ کے لے اچھا جاتے ہیں ابھی ایک ادھر زو تھا یہ اسطوری احمد خان کے تھے اس نے دو نبے دے کے لے گیا ہے دو لاگ نوے تو ہمارا یہ چار پانچ اگزو ہے ان کا کسی کا ہے سر دو نبے کا بھی ہے دو اسی کا بھی ہے دو تیس کا بھی ہے مختلف ہے مرکن میں مختلف لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں ابھی تک تو کوئی ایک دو لے گیا ہے ایک دو نہیں لے گیا ہے بہرحال پچھلے سال کے برابر نہیں آئے ہیں بہرحال کم آئے ہیں پچھلے سال اس ایڈیا سے بڑا ہوا تھا آگے وہ کنہ نہیں ہے ادھر تک بڑا ہوا تھا مال موشی اس سال مہنگائی زیادہ ہے مال موشی بھی اتنا زیادہ نہیں آئے خردداری بہت کم ہے کل پرسون تک کیا ہوگا پتہ نہیں ہے سر اس سال ایک تو گاس کا اچھا ریٹ بھی مہنگا ہے چار ہزار دے کے ہم نے گاس لیا ہے پچھلے سال ہم نے پچیس سو بائیس سو دے کے گاس لیا تھا اس سال چار ہزار دے کے گاس لیا ہے تو کیا خریدے گا ایک دومنگائی بھی ہے لوگ کم خریدے گا